لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْ وَقُلِّ عُلِي الْأَلْبَادِ ہر روز قرآن اور اترت کے ساتھ بسم اللہ جب کان کے پردے پھارنے والی قیامت آ جائے گی جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا اور ماں باپ سے بھی اور بیوی اور اولاد سے بھی اس دن ہر آدمی کی ایک ہی ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی قیامت کے تمام نام اپنے اندر قیامت کی ایک خاص صفت کو بیان کر رہے ہیں جو بھی نام قیامت کا دیا گیا ہے وہ قیامت کے ایک خاص حالات کو بیان کر رہے ہیں اب انسان یہ نہ سوچے کہ یہی ایک حالت قیامت میں پیش آئے گی نہیں یہ سارے نام یہ سارے صفات قیامت کے دن کے یہ ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ سارے حالات سے انسان کو گزرنا پڑے گا یہ سب کچھ قیامت جو کہ بہت قریب ہے انسان کے در پیش ہے یہاں پر سرعبس کی ان پانچ آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بھی ایک اہم خاصیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ دنیا اور دنیا کی تمام تیزوں سے نعمتوں سے رشتہ انسان کا ختم ہو جائے گا رشتہ ٹوٹ جائے گا بلکہ یعنی ذرہ برابر بھی رابطہ اور رشتہ انسان کا یہ دنیا میں نہیں رہے گا صرف یہ ہی نہیں بلکہ انسان غور کرے اپنے تمام رشتہ داروں کو کھو بیٹھے گا جتنے بھی انسان کے رشتہ دار ہیں سب سے انسان دوری اختیار کرے گا کھو بیٹھے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان چاہے گا اور وہ نہیں ملے گا نہیں انسان قیامت کے دن بھاگے گا فرار کرے گا ایک دوسرے کے قریب آنا پسند نہیں کرے گا وقت نہیں ملے گا انسان کو کیونکہ صرف اپنی فکر میں ہوگا صرف اپنی فکر میں ہوگا اپنے قریب سے قریب رشتہ داروں سے بھاگتے ہوئے اپنی نجات کی فکر کرے گا کوئی دوسری فکر انسان کے قریب نہیں آئے گی صرف اپنی فکر میں ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا و نفسہ و نفسہ کا نعرہ بلند ہوگا چیخ و پکار بلند ہوگی انسان صرف اپنی فکر میں رہے گا سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے فاطمہ صلی اللہ علیہ قیامت کے دن انسان ایسا اپنے آپ میں علجیں ہوں گے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا یہاں تک کہ کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو نہ دیکھے گا یقیناً بہت سخت گھڑی ہوگی انسان کے لیے کہ دنیا میں جو سب سے قریب تھے جن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کے دینے کے لیے انسان تیار تھا قیامت کے دن وہی باپ وہی ماں وہی بھائی وہی بچے سب اس کے دشمن نظر آئیں گے وہ سب کو چھوڑ کر بھاگے گا صرف اپنی جان اپنے آپ کو بچانے کے فکر میں ہوگا اسی لیے ان آیتوں میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے خدا یا تجھ سے یہی التجاہ ہے ہم کو پلک جھپکنے کے برابر بھی محمد و آل محمد علیہ السلام سے دور نہ کرنا والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ